میرے پیارے بہن بھئی یہ دیکھیں یارہ سال کے بعد ہمارے گھر نیو بی بی آیا ہے السلام علیکم ہماری پیاری سی یوٹی فیملی تو کیسے ہیں آپ امید کرتے ہیں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور اللہ کے کرم سے ہم بھی بلکل ٹھیک تھاک ہیں تو آج ہمارے ہاں جی بارش اور یہ دیکھیں موسم کافی سہانا بنا ہوا ہے تو میں نے سوچا تھوڑا سا نا ویلوگ بنا کے اپلوڈ کر دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے پیارے بہن بھئی کیسے ہیں اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھیں اللہ پاک آپ سب کے لمحے عمر کریں آمین سمہ آمین انہیں نیک دوہوں کے ساتھ آج کے مزیدار ویلوگ کا کرتے ہیں آگاز اور میرے پیارے بہن بھئی ایسے سمجھیں کہ گرمیاں آ چکی ہیں اور ماشاءاللہ گرمیوں کی پہلی بارش کی عمد ہے اور یہ دیکھیں جی صبح سے بارش شروع ہو ہے اور یہ دیکھیں بادلی بادل ہے گھنے گھنے بادل ہے اور آپ سب کے آگے ریکویسٹ ہے کہ آپ سب دعا کریں کہ بارش جو ہے نا خیر کیا ہے خیر خریت سے آئے کیونکہ لوگوں کی فصلیں جو نا پکی ہوئی ہیں اور یہ دیکھیں جو فصل گر جاتی ہے یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاؤں ایسے سمجھیں یہ دیکھیں یہ لیٹی پڑی ہے جیسے یہ مطلب گر جاتی ہے فصل تو مطلب کافی نقصان ہو جاتا ہے تو آج ہمارے گھر مہمان آگے ہیں وہ دیکھیں سامنے مرسائیکل پہ آ رہے ہیں تو مجھے تھوڑی دیر کے لیے کیمرہ بند کرنا ہوگا اچھا جی میرے پیارے بہن بھائی جیسے کہ میں نے ذکر کیا ہے کہ ہمارے گھر مہمان آگیا ہے اچھا جی ماشاءاللہ یہ دیکھیں آج ہمارے گھر نیو بیبی اچھا جی ہمارے مہمان اب گھر جانے کی تیاریاں کر رہے ہیں تو وہ گھر جا رہے ہیں تو ہم نے سوچا کیوں نہ ہم ایک چھوٹا سا کلیپ بنا لیں یہ دیکھیں جی یہ آپ سب کمنٹ میں بتائیں کہ یہ بیگم صاحبہ کی کیا لگتی ہے یہ اور کمنٹ میں لازمان بتانا کہ یہ میری کیا لگتی ہے کیا لگتی ہے اور یہ بھی آپ کو بتا دوں آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ بھائی کیا بات کر رہا ہے یہ بیبی آپ دیکھ لیں توجہ سے دیکھیں یہ دیکھیں یارہ سال کے بعد آیا ہے ہمارے گھر وہ کیسے آیا ہے میرے پیارے بہن بھئی یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں بلکہ آپ بتائیں یار کیسے آیا ہے یارہ سال کے بعد ہاں جی میرے پیارے بہن بھئی جیسے ہم اپنے سرائکی میں کہتے ہیں نا لو نے سکھ دیاں دیئے تو یہ جو ہے نا ان کی یہ جو سسٹر آئی ہو یا میرے گھر ان کی شادی کو یارہ سال ہو گئے ہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد سے نوازا ہے ہاں جی یارہ سال کے بعد دیکھیں میں اسے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں چھپ رہی ہے اپنی ممہ کی طرف دیکھ رہی ہے یہ دیکھو یہ دیکھو ہاتھ نہیں لگانے دیتی کسی کونی ہاتھ لگانے دیتی چلے میرے پیارے بہن بھئی اب ہم نا اپنے مہمانوں کو روانہ کرتے ہیں وہ کھڑے ہیں انتظار تو اس کے بعد پھر ملتے ہیں چلے میگم صاحبہ یہ دیکھیں جی بیگم صاحبہ اندر آکے بیٹھ گئی ہے اچھا میں جا رہا ہوں اب ٹھیک ہے تو آپ بھلوگ بناتی رہیں جو آپ کا دل کرے ٹھیک ہے میرے پیارے بہن بھئی میں جا رہا ہوں باہر کہیں کام تو بیگم صاحبہ اب بھلوگ بنائے گی ماشاءاللہ موسم بہت زیادہ پیار ہے پیارا ہے آپ پیارے بہن بھئی روزہ افتار ہونے والا ہے بس ٹائم تھوڑا سا رہا گیا تو آج میں نے سوچا افتاری میں کچھ خاص بنا لیتے ہیں اور آج میں کچھ خاص ہی بنانے والی ہوں آپ لوگوں نے میری کو ساتھ جھوڑے رہنا میری کو سکیپ نہیں کرنا بس ٹائم تھوڑا سا ٹائم تھا ہے بس یہ بنانے والے سے چلدی بن جائے ہیں آج ہم بنانے والے آج میں بنا رہے ہیں ستاری میں پکوڑی اور ماشاءاللہ آج موسم اتنا خوش گوار ہے نا ہلکی ہلکی بھونڈا باندھی بھی ہو رہی تھی لیکن ہب نہیں ہے لال میرچے ہانی ایسا کر رہی ہوں بس کھالی کو چلیں جی لال میرچے ہیں یہ نہیں خلق میں بھی نہیں ہے میرے خیال سے کنک دیکھتی چلیں جی میرے پیارے بہن بھائی لال میرچے نہیں ہے ابھی نہیں پوڑی بھائی کار دال دیتے ماتزی موسیقا 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 دکھالا کے گھر سے نا آپ لال مچھے لے کیا ہو ان کے بینے نہ پھر سواد نہیں بنے گا پکوڑوں میں کسی ڈال دیتے ہیں اب ان کو کتیاں مکس دھوارا ہمارا بلکل گرم ہو چکا اب پچھے تھوڑ پچھے ہو جاؤ بسم اللہ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بس جا سب ڈال کیا ڈال儆 ڈال ڈال یہ دیکھیں جیل ماشاءاللہ پہلے ہم نا بزار سمگواتے ہیں تو پکوڑے سموستے ہیں پہلے ٹائم کھانا نہیں ڈیل کرتا کھانے کو یہ دیکھیں جی میری پیارے پیان بھئی یہ پیارا پیارا کھلا رہا ہے ایسے میں نے کبھی اتنے زیادہ بنایا نہیں مجھے کچھ آرڈیا نہیں ہے لیکن پھر بھی صحیح بن رہے ہیں ایسے میں نے کبھی ایک دیکھیں اسے میں نے کبھی اتنے زیادہ یہ دیکھیں کہ میں جیلے ہیں بہت اچھے بنیا ہے اب ہم ان کو چیک تو نہیں کر سکتے لیکن دیکھنے میں بہت اچھے لگ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں میرے پیارے بہن بھائی پہلے میں نے پکوڑے بنایا ہے وہ ارلی حمزہ اور اجوہ نے دورانی سے کھا لیا ہے خوشبو بہت اچھی آ رہی ہے چلیں میرے پیارے بہن بھائی پکوڑے ہمارے تیار ہو چکے اور روزہ افتار ہونے میں سے تقریباً چار سے پانچ منٹ پڑے ہوئے ہیں ابھی نہ میں سارا سمال ریڈی کر لیتی ہوں اب اس کو نہ اتار دیتے ہیں یہ ابھی گرم ہے اجوہ اس کے نزدیک نہیں آنا یہ بھی گرم ہے ٹھیک ہے چلیں میرے پیارے بہن بھائی یہ دیکھیں یہ سارا سمال میں نے ریڈی کر کے رکھ دیا یہ ہو گئے پکوڑے چٹنی پانی اور خجوریں تو آپ لوگوں نے بتانا کہ آج کا ویلوگ آپ کو کیسا لگا اگر ویلوگ اچھا لگے تو چینل کو لائک اور سب کا مکوڑا لیں گے اور آج کی بھی لوگ سے لیتے ہیں اجازت انشاءاللہ ملیں گے کال نیکسٹ ویلوگ میں تو تب تک کے لیے اللہ حافظ